بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نافرمان اولاد ساری زندگی کا روگ ہوتی ہے والدین کی حکم کی تعمیر نہ کرنے والی اولاد کے رنسے اچھا بھلا انسان پریشان ہو کر بہت سے غلط اقدام اٹھاتا ہے جس سے بالعزہ اولاد بھی تکلیف اٹھا سکتی ہے نافرمان اولاد گمراہ ہو جاتی ہے بہت سے والدین ایسی اولاد کے ہاتھوں مارے بھی جاتے ہیں وہ جرائم میں ملبوس ہو جاتی ہے اور نشے بھی کرتی ہے تو ان کی وجہ سے انہیں عدالتوں میں خوار ہونا پڑتا ہے ایسی اولاد تعلیم سے بھی محروم ہو جاتی ہے لیکن کئی صورتوں میں پڑی لکھی اولاد کے ہاتھوں بھی والدین کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے یہ کتنی ظلم اور شرم کی بات ہے وہ والدین جنہوں نے پال بوز کر اپنے مو کا لکمہ اولاد کے مو میں ڈال کر اسے پالا ہوتا ہے وہی ان کے بڑاپے کا سہارا نہیں بن پاتی والدین کو چاہیے وہ خود ایسے حالات پیدا نہ ہونے دیں اگر اولاد میں غستاخے اور نافرمانی کا رویہ دیکھیں تو فوری اللہ سے رجوع کریے اور یہ عامل شروع کر دیں بعد نمازِ شاہ اول آخر اس میں ربی یا نافیو یا نافیو اکیس سو بار اکیس دن تک پڑھئے اور اللہ کے حضور اس کے راہِ راست پر آنے کی دعا کرئے انشاءاللہ بگڑے ہوئے بچوں کی اصلاح ہوگی یہ بات بہت زیادہ غورِ طلب ہے کہ بچے ذہنی طور پر جو کچھ قبول کرتے ہیں اس میں آدھا حصہ ماباپ کے طرز فکر اور گھر کے محول سے بنتا ہے اور آدھا حصہ باہر کے محول سے اگر گھر کا محول پرسکون نہ ہو اور ماباپ لڑتے جھکڑتے رہیں تو بچے بھی ماباپ کی عادت اختیار کر لیتے ہیں پھر یہ عادت ان میں پختہ ہو جاتی ہے پہلے بہن بھائی آپس میں دستو گریبا ہوتے ہیں اور پھر ماباپ سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ماباپ میں ذہنی ہمبانگی نہیں ہوتی اس لیے وہ بچوں کے عادت پر چشم پوشے اختیار کرتے ہیں نتیجے میں بچے گستاغ ہو کر نافرمان ہو جاتے ہیں ایسے ماباپ جن میں ذہنی ہمبانگی نہیں ہوتی یا اپنے مسائل کی تلخی کو اولاد کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتے ان کی اولاد ماباپ کی خدمت گزار ہوتی ہے بچہ لاد پیار یا بات بے بات سختی بھی بچوں کو باغی بنا دیتی ہے یہ مسئلہ نہائی تکلیف دا ہے اللہ تعالی والدین کو اس سے محفوظ رکھے طرز عمل میں تبدیلی کے ساتھ نافرمان اولاد کے لیے اگر یہ عمل کر لیا جائے تو اس کی برکت سے اولاد فرمابردار ہو جاتی ہے رات کے سوتے وقت بچہ یا بڑا جب گہری نیند میں سو جائے یا سیرانے کھڑے ہو کر یارہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ ما باب اتنی آواز سے پڑھیں سونے والے کی نیند خراب نہ ہو عمل کی مدت غیارہ روز اور زیادہ سے زیادہ اک کس روز ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین یا رب العالمين ناظرین اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبکرائب ضرور کریے شکریہ اللہ حافظ